آپ السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئے ہاپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں حسنے مسکراتے رہیں اور آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست مٹر پلاو جو سردیوں میں سردیوں میں ہی مٹر آتے ہیں اور مٹر کی تو بات ہی بہت زیادہ الگ ہوتی ہے تو آپ مٹر پلاو مٹر کیمہ ہر چیز ہر طرح کی ڈشیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں تو جناب یہاں پہ میں نے بنایا تھا مٹر پلاو اور یہ مٹر پلاو بہ جلدی سے جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور آپ کو اس کی ریسپی دیتے ہیں جناب یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر پیاز پودینہ اور جی میں نے لیا تھا کڑی پتہ کڑی پتے کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اور جی لستان ادرک میں نے کرش کر لیا تھا اچھا میں ہر چیز میں نہ مطلب خانوں میں میں فریش لستان ادرک ڈالتی ہوں پیس کے نہیں رکھتی ہوں اور یہاں پہ ہم نے پیاز کو کر لینا ہے سوتے اور ہاف پیاز ہم نے نکال لیا تھا اور ہاف پیاز جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ہی رہنے دیا تھا اور تھوڑا سا ہم نے یہ ثابت جو گرم مسالہ ہوتا ہے اس میں تھی تھوڑی سی دار چینی کا دو چار ٹکڑے تھے اور جی لونگے تھیں اور بلیک پیپر تو بس یہی تھوڑا سا گرم مسالہ ہم نے ڈالا تھا کیونکہ گرم مسالہ میرے بچوں کو پرسنلی بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نے زیادہ نہیں ڈالا ابھی یہاں پہ میں نے کڑی پتہ رال دیا تھا کڑی پتے کا بہت ہی مزی کا فلیور آتا ہے کوئی بھی آپ لاؤ بناو تو اس کے ذائقہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے تو جناب یہاں پہ یہ میں نے پھر اس کے بعد مٹر اور آلو ڈال دیئے اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے ٹیماٹر اور سارے مسالے ڈال دینا ہے اچھا مسالوں میں بھی ہم نے صرف اس کے اندر سالٹ جائے گا حلدی پاورڈر جائے گا اور جی کٹی بھی لال مرچ تو بس یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے اور ہم نے اس کے اندر ایک مین انگری چکن پاورڈر چکن پاورڈر کا فلیور بہت ہی مزی کا آپ کے جو پلاو ہوتا ہے اس کے اندر آئے گا تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا چکن پاورڈر آپ نے ضرور ڈالنا ہے جب آپ نے کی مٹر پلاو بنانا ہے تو اس کا بہت مزی کا فلیور ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بس یہاں پہ ابھی ہم نے مسالوں کو اچھا سے تھوڑا سا بنائی کر کے اس کو ہم نے دم پہ لگا دینا ہے مٹر کو اور آدو کو اور یہاں پہ میں نے یہ تین بڑی سائز کی ہری مرچ تو ہے وہ بھی میں نے ڈال دیتی کیونکہ جس کو مطلب مرچ کم یا زیادہ لگے تو وہ اس طرح سے ہری مرچ توڑ کی کھا لیں گے اور جی ابھی ہم نے اس کا لگا دیا ہے لٹ اور ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے گوک جناب یہاں پہ آلور اور مٹر اچھے سے گل چکے تھے ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے چامر اور چامر کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے اچھے سے دھو کے اس کو بھگو دیا تھا اور ابھی میں نے یہاں پہ دو گلاس پانی ڈالا ہے دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد جب اچھے سے پانی خوشک ہو جائے گا چامروں میں اگزوپ ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے منٹ منٹ بہت زیادہ مزی کا اس کا فلیور ہوتا ہے اور جی بہت پہلے آپ نے نہیں ڈالنا جب لاسٹ میں آپ ڈالا کریں کیونکہ اس سے پھر اس کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے اور اس کا جو منٹ کا کلر ہے وہ بھی چینڈ نہیں ہوتا جناب یہاں پہ ہو گیا تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سپلاو تیار ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں ڈی شاوٹ اور ابھی اس کے اپر ہم نے ڈال دینی ہے جو ہم نے پیاز تھوڑا سا نکالا تھا براؤن وہ پیاز ہم نے اس کے اندر پر سے ڈال دینا ہے اور ہم نے اس کو سرف کیا تھا رائیتی کے ساتھ اور جی پیاز اور ٹیمارٹر کا رائیتہ بنایا تھا تو بس یہی تھی آج کی میری چھوٹی سی ریسیپی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک شی اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں یہ سب خرمے نے بولنا تھا سٹارٹنگ میں لیکن ابھی آپ کو بول رہی ہوں جو یہاں تک پہنچے ہوں گے تو جناب بس دعا میں یاد رکھیے گا پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کسی اچھی سی ایک نیو ریسیپی کے ساتھ یا پھر کوئی اچھا سا بلوگ ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا تو ضرور پرائی کیجئے گا مٹر پلاو اور ہمیں اپن نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ